ایلو جی آپ سب کیسے ہیں ویلکم ٹو این ایدر ویلاغ ہاچ کیز ویلاغ میں ہم لوگ بات کریں گے کہ آپ اٹلی میں اسالم کیسے لے سکتے ہیں جیسے کہ اسالم کے بہت سارے طریقہ کار ہوتے ہیں اور ملک میں ایک ڈیفرنٹ پروسیجر ہوتا ہے تو اس لیے آج اس ویلاغ میں ہم لوگ بات کریں گے کہ اٹلی میں آپ کیسے اسالم لے سکتے ہیں سب سے پہلے جو لوگ اسالم لیتے ہیں وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے ملک میں ایک چیز ہے جس کو بہت پڑا نگیٹیبلی دیکھا جاتا ہے وہ نگیٹیبلی سیس میں دیکھا جاتا ہے کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے جس طرح ریسنٹلی پاکستان کے گورنمنٹ میں ایک انیشیٹیو لیا تھا کہ جتنے بھی لوگ اسالم لے رہے ہیں ان کو پاسپورٹ نہیں جاری کیا جائے گا کیوں کیوں ان لوگوں کو ایسا لگتا تھا کہ جتنے لوگ اسالم لے رہے ہیں وہ یہی جو جرنلسٹ جیسے عمران ریاض خان ہو گیا صدیق جان یا سابر شاکر موید پیرزادہ اس طرح کے لوگ جاتے ہیں وہ اسالم لیتے ہیں اور باہر کے ملک ان کو اسالم دے دیتے ہیں لیکن ان کو ایک گراؤنڈ ریالیٹی ہے وہ یہ نہیں پتا ہے کہ پاکستان کا ہر ایک بندہ جب جاتا ہے باہر وہ اسالم سیکنگ کیلئے کوشش کرتا ہے کوشش کیوں کرتا ہے کیوں اس کو لگتا ہے کہ جیسے وہ یہاں پی آئے گا وہ ایک قسم کا اس کو اسالم ملتا ہے اس کے بہت زیادہ بینیفٹس ہوتے ہیں چاہے عام ایک بندہ ہے ایک انپڑا ہے ایک پڑا لکھا ہے جس نے ڈنکی لگا ہے جو وزٹ ویزا پی آیا ہے یا جو چوٹا موٹا بزنس میں نے وہ بھی یہاں پہ آتا ہے وہ اسالم سیکنگ کی کوشش کرتا ہے کیوں کرتا ہے کیونکہ اس کے بینیفٹس زیادہ ہے وہ جواب کر پائے گا اس کو گورنمنٹ کی طرف سے بھی کچھ امداد بھی ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا بزنس اگر کوئی کرنا چاہے وہ بزنس بھی کر سکتا ہے یہ پاکستانی لوگ وہ سمجھتے نہیں ہیں تو اس لئے انہوں نے ایسا ایک انیشیٹیو لیا لیکن جب جا کے پی ڈی ایم حکومت کو سمجھانے کے کوشش کیا بھئی کیا کر رہے ہو پاگل تو نہیں ہو گئے ہو یہ ہمارے مزدور طبقے کے لوگ ہیں وہاں پہ جاتے ہیں اسالم لیتے ہیں اسالم ایک ایسا پروسیجر ہے یہ لوگ لیتے ہیں کہ ہمیں بینیفٹس ملتا ہے ان کو فائدہ ملتا ہے ان کے پاس پیسے آتا ہے وہ پیسے آپ کے لیے ایک ریمیٹنس بنتے ہیں پاکستان میں واپس آتے ہیں تو آپ ان کو پاسپورٹ جاری نہیں کرو گے تو پھر کیا کرو گے تو اس لئے انہوں نے ہمارا اس ایکشن کو ریپیٹ کیا اور کہاں نہیں ایسا نہیں کریں گے ہم لوگ پاسپورٹ سب کو ملے گا تو پاکی یہ ہے کہ اسالم لینے کی طریقہ سب سے پہلے ہی ہے کہ اگر کوئی بندہ پولیٹیشن ہے جرنلسٹ ہے وہ جیسے ہی یہاں پہ آتا ہے یہاں کے اداروں کے ساتھ جاتا ہے اپنے ایون کی یہاں پہ بھی نہیں کئی لوگ آتے ہیں وہ پاکستان بیٹھ کے بھی اسالم اپلائی کرتے ہیں ان کو مل جاتا ہے لیکن کئی لوگ ایسے ہوئے یہاں پہ آ کے یا پھر ائرپورٹ میں ہی اسالم لینے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر ائرپورٹ سے نکل کے باہر بھی یہاں پہ کچھ ادارے ہوتے ہیں وہاں ان کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں اسالم دے دیں کچھ ان کے پاس ڈاکومنٹیشن ہوتے ہیں کچھ پروفز ہوتے ہیں جس طرح ان کو تریٹ ملا ہوا ہے دمکیاں دی گئی ہے ان کے جان کو خطرہ ہے جب ہی ڈاکومنٹیشن دکھاتے ہیں تو پھر ان کو اسالم ازیلی اور آسانی سے مل جاتا ہے لیکن کہیں ایسے لوگ ہیں جو ڈنکی لگا کے یا وزٹ ویزا پہ آئے ہوئے ہیں تو وہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ان کو بھی اسالم ملیں تو ان کے لیے جو طریقہ کار ہے اگر آپ وزٹ ویزا پہ آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے ائرپورٹ میں ہی ایمیگریشن دپارٹمنٹ میں جا کے کلیم کر سکتے ہیں کہ بھئی میرے پاس اپروف ہے ڈاکومنٹیشن ہے نارمل آپ جس طرح باقی لوگ کرتے ہیں اسی طرح کے ڈاکومنٹیشن آپ اپنے طرف سے بھی بنا سکت ہے اگر آپ منورٹیز یا پاکستان میں منورٹیز سے مطلب ہے کہ اگر آپ اندو طبقے سے تعلق رکھتے ہیں یا کرسچن طبقے سے تعلق رکھتے ہیں یا اس کے علاوہ آپ کو کسی افغانی ہے آپ کو کسی بھی طرح ریلیجیس یا نیشنل لیول پہ آپ کو کوئی تریٹ ہے تو وہ چیزیں آپ ایام پہ دکھا سکتے ہیں تو اس کے بیس بھی بھی آپ کو آسانی سے ایمیگریشن جو اسائلہ میں وہ مل جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ائرپورٹ سے نکلتے ہیں باہر بھی آگے یہاں پہ آپ کو سب سے پہلے اپورنمنٹ لینے ہوتی ہے جو ادارے اسائلم کی پروسیجر کرواتے ہیں ان کے اپورنمنٹ زیادہ تر نہیں ملتی ہے جیسے اسپین ہو گیا پورتگال ہو گیا یہاں پہ لوگوں کو سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ہے اسائلم کی اپورنمنٹ لیکن اٹلی میں ایسا نہیں ہے اٹلی میں ازیلی آپ کو اپورنمنٹ مل جاتی ہے اور جیسی ہی آپ اپورنمنٹ لیتے ہیں اسائلم کیلئے جاتے ہیں تو آپ کا اپورنمنٹ ہو جاتا ہے جلد دس جلد مطلب آپ کو وہ پہلے آپ کا اپورمنٹ ہوتی ہے آپ کے ڈاکومنٹیشن وغیرہ دیکھتے پھر ہفتے کے اندر دس دن پندرہ دن کے اندر اندر آپ کو کال کرتے ہیں آپ کے اگر کیس سٹرونگ ہے تو آپ کا جو کیس پاس ہو جاتا ہے اگر نہیں ہے تو پھر وہ فیل ہو جاتا ہے اور اس میں سب سے زیادہ جو پاس ہونے والے لوگ ہیں جن کی ہوتی ہے وہ زیادہ تر افغانیوں کی جو کیس ہوتی ہے وہ پاس ہوتی ہے بلوچیوں کی کیس پاس ہوتے ہیں اور خاص کر جو پاٹا کے لوگ ہیں ان کی پاس ہوتی ہے کشمیر کے لوگوں کے پاس ہوتی ہے پنجاب کے لوگوں کی اتنا زیادہ یا سندھ کے لوگوں کی اتنا زیادہ ان کے کیس پاس نہیں ہوتے اس لیے پاس نہیں ہوتے کیونکہ ان کے پاس ایک سٹرونگ کیس نہیں ہے باقی جو منورٹیز ہیں ان کی بھی کیس بڑے سٹرونگ ہوتے ہیں وہ وہاں سے لاتے ہیں ان کے پتا ہے کہ پاکستان کے جوالات اور سچویشن ہے کبھی کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس لیے ان کے پیپرز پاس ہو جاتے ہیں اور یہ جب اسالم آپ کو ملتی ہے اس کے ساتھ آپ تب تک آپ یہاں بھی ہے آپ آرام سے کام بھی کر سکتے ہیں آپ کے سارے پروسیجر آپ کو امداد وغیرہ مل رہی ہے تو ایک ٹائم پہ اگر ایسا ہوتا ہے جب آپ ریکوارمنٹس کو اترتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کو اس کے بیس پہ ٹی آر سی بھی آسل کر سکتے ہیں تو یہ ایک ایسا وے ہے جس کے بیس پہ آپ ٹی آر سی لے سکتے ہیں تو یہی چیز ہے آپ اسپین میں بھی سیم سسٹم ہوتا ہے ٹی آر سی لینے کا یہ اسالم کے جو وے والا ہے اس میں آپ لے سکتے ہیں اور باقی جو ٹی آر سی لینے کا طریقہ اسپین میں وہ بہت ڈیفرینٹ ہے تو ناظرین آج کے اس ویلاغ میں ہم نے کہا کہ چلو اسالم سے ریلیٹڈ بات کریں گے تو پھر نیکسٹ ویلاغ میں تو انشاءاللہ میں اسپین کے سالم سے ریلیٹڈ بھی آپ کو ویڈیوز بنا کے دے دوں گا تو اگر ویڈیو آپ کو پسند آگے تو سبسکرائب کریں چینل کو اور بیل آکان بھی بھی کلک کریں اور آگے شیئر بھی کریں اس سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے اور اس طرح کے ویڈیوز مزید آپ لوگوں کے لیے بناتے رہیں گے آپ لوگوں کو انفارمیشن دیتے رہیں گے تاکہ ان چیزوں سے آپ بھی فائدہ لے سکیں اور ہمیں بھی اچھا لگیں کہ آپ کا کچھ بلا ہوا ہے تو ملتے اگلے ویڈیو پہ تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھئے thank you so much